اسلام علیکم تو سائنٹیفک کمیونٹی ویلکم بیک تو سائنٹیفک پاکستان یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ لوگوں کو ریسرچ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی امرجنگ ٹیکنیکس ہیں امرجنگ ٹولز ہیں اور نیڈ اف تا ٹائم ٹاپک آف ریسرچ ہے ان کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتا ہے آج ہم لوگ سپسیفکلی جس ٹاپک کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر سیشن میں میں کوسٹنز ریسیب کرتی ہوں اور وہ ہے کمپیٹیشنل ریسرچ یا کمپیٹیشنل کیمسٹری آگے آنے والے دور کو دیفنیلی سب لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم اپنی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس کی انویشن بھی اسی طرح ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی ریسرچ میں ٹیکنالوجی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور جو دنیا میں امرجنگ چیزیں ہو رہی ہیں ریگارڈنگ ٹیکنالوجی اس کو کسی طریقے سے امرج کر سکیں اور ہم میں بہت میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں اور مجھے بہت خوشی فیل ہو رہی ہے کہ اس سارے پروسس کو جاننے کے لیے اور کمپیٹیشنل کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے اور اس میں ایکسپرٹیز لینے کے لیے سائنٹیفک پاکستان کو جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسر خاطمی نے جو کہ جب ہم کمپیٹیشنل کیمسٹری کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت ساری ریسرچز بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں ہیز دو پائنئر وان ان کی سپسیفکلی ڈگری ہے کمپیٹیشنل کیمسٹری میں اور وہ کمپیٹیشنل کیمسٹری میں اپنی جو خدمات ہیں سارے انجام دے رہے ہیں تھوڑا سا راکس صاحب کی ایکسپرٹیز کے بارے میں ہم سپسیفکلی ان سے پوچھیں گے کہ ان کی ریسرچ ایکسپرٹیز ہیں کیا پھر اس کے بعد ہم اپنے پہلے کوشن کی طرح موف کریں گے جو کہ ضروری ہے ایک ایسے ریسرچر کے لیے جو کہ بہت بیسک سپنی ریسرس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کمپیٹیشنل کیمسٹری کمپیٹیشنل سٹیڈیز کی طرف ترن کرنا چاہ رہا ہے جوڑا ساپ سپسیفکلی میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کی ریسرچ ایکسپرٹیز کیسے دوسروں سے مختلف ہیں اور کمپیٹیشنل کیمسٹری ہے کیا اور آپ نے کیوں اس فیلڈ کو چوز کیا وہ بھی اتنا بیک جبکہ پاکستان میں تو ابھی بھی اس کا ٹرینڈ اس طرح سے نہیں آرہا جوڑا ساپ بہت بہت شکریہ مجھے یاد ہے کہ یہ 2003 کی اور 4 کی بات ہے اس وقت ہمارے ڈاکٹر زہیر القاسم ہی ایک موجود ہوتا تھا ہی ایج کے چیجے میں آج بھی موجود ہیں وہ آسٹریہ سے پوزڈاک کر کے واپس آئے تھے اور وہ جو فیلڈ تھی ان کی کمپیٹیشنل کیمسٹری تھی ٹھیک ہے وہ زیاد تر کیو ایس ای آر پر کام کرتے ہیں جو کونٹیٹیٹیٹیو سٹرکچر ایکٹیوٹی ریلیشنشپ کے حوالے سے اور اس کے بعد 2004 میں مجھے پھر چانس ملا ایک سکولرشپ کے تھرو آسٹریہ جانے کے حوالے سے اور اس میں چونکہ میں ایچ ایجے میں ایسا سٹوڈنٹ کام کر رہا تھا اس زمان میں تو ڈاکٹر اقبال چودری کی کافی زیادہ اس میں انپوٹ رہی ہے اور انہوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا اس دوران اور جو آسٹریہ میں جو ہمارے ایک سپروائزر تھے پروفیسر برنڈ مایکل روڈے اور ان کے گروپ میں پر مجھے جانے کے تفاق پواؤں تو انسلی سپیکنگ جب شروع میں جب میں ان کی ٹاک سنی تھی وہاں پیور تھیوٹریکل کیمیسٹری تھا تو اس میں کم بورنگ لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزرتا رہا آپ کا انٹرینٹس ڈبلپ رہا آپ کو پتا چلتا رہا آپ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں تو پھر مکملتا رہا پھر میں اسی فیل کو اپنایا جو آپ نے دوسرے سوال پوچھا ہے کہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے جو دوسری جو کیمسٹری یہاں پر موجود ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو اب تک ہم جو پڑھتے آئے ہیں بچپن سے کیمسٹری کی کتنی برانچز ہیں ان میں آپ کو گنتی کے چند کلاسیکل برانچز ملیں گی مثال کے طرح اورگینک کیمسٹری ہو گیا انڈسٹریل کیمسٹری ہو گیا انڈسٹریل کیمسٹری ہو گیا اس وقت ہم نے بھی پڑھاتا ہے کمپیٹیشنل کیمسٹری ایک نئی فیل تھی کس طرح ہم کمپیٹر کو یوز کر کے ہم کیمسٹری کے مختلف پرابلمز ہم ان کو سولف کر سکتے ہیں تو جب میں اس فیلم آیا تو مجھے اس میں کچھ چیزوں کا بڑا مجھے ایڈوانٹیج ہوا ایک تو اس میں آپ کو کسی کیمکلز کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہونا چاہیے اچھا سسٹم ہو آپ کے پاس سوفیر موجود ہو اور ایوان آج بھی بہت سر ایسے سوفیر ہیں جو کہ ایکیدیمیا وہ فری قوصت ہیں اور کچھ ایسے سوفیر ہیں جن کو جو کمیرشنی جو آپ کو پرچیس کرنا پڑھتا ہے لیکن اگر آپ کام کرنا چاہے تو جو آپ کا کام کرنا چاہے تو جو آپ کا کام جو ہے وہ فری قوصت جو ایکیدیمیا کے لیے فری قوصت ہیں وہ آپ ان سے کام کر سکتے ہیں یہ مجھے ایک بڑا پلیس پوائنٹ لگاتا ایک ایسے بڑا بڑا چیزیں کام کر سکتے ہیں یہ کام کرشنہ رہےم اس کا کام کرسکتا ہے آپ اندھے کر سکتے ہیں آپ کو پرپیٹی رائی دیکھیں جو کئے ایک سکتے ہیں کام کرسکتا ہے یہ courtyard اور ایک چاہی کام کرسکتا ہے اے آپ کو پتلك، ناک میں ارخام کرسکتا ہے کہ یہ کام کرسکتے ہیں آپ کو دیکھیں فرขاہ Control ورے بڑا آپ کام کرسکتے ہیں آپ کارسید�� jornدے کا ایک م posture آپ جانا ہے ایک اپورچنیٹی ملی ہے اور یقین ہے اس نے انکلوڈنگ می اور بہت سارے دوسرے لوگوں کی زندگی بلکلی ٹرانسفارم کی ہے ٹھیک 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 تو آپ نے یہ سٹڈیز اپنی پی ایس ٹی ڈگری میں ہی کنٹینیو کی پی ایس ٹی ہی آپ کی ٹوٹلی جو ہے وہ گم پریشنل سٹڈیز میں پی ایس ٹی ورک ریسرچ ورک آپ کا جو ہے جو میں ایچ ای جی میں جو شروع میں کام کر رہا تھا ٹھیک 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 ٹھ دسکس کرنے سے پہلے کہ کیسے بچے اس کی طرف ٹرن کریں میں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہم اس کا سکوپ ڈسکس کر لیں کہ اس کا سکوپ کیا ہے تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی اس کو سمجھ جائیں اور پھر اگلی ڈسکشن ان کے لئے یوسفل ہو جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی رسرچ پروپوزل کو اس کی طرف لاسکتے ہیں تو اس کا سکوپ کیا ہے ہم آئندہ آنے والے ٹائم میں کمیٹشنل کیمسٹری کو کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور باقی فیلڈ ریسرچ ہے اس کا زیادہ سکوپ ہے زیادہ سکوپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی اپنی اس کا اپنے سکوپ ہے باقی فیلڈ کی اپنے سکوپ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑی دے پہلے جو ذکر کیا کہ ایک تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فسلٹیز کی ضرورت نہیں ہے تو بالخصوص جو ہم تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں پاکستان ہے اس میں شامل اور اس طرح اور بھی دوسرے ممالک آ کر آپ ادگرد ممالک کو دیکھیں گے جہاں پر فیسیلٹی نہیں ہے انفرائسٹرکچر نہیں ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے باقی ریسرچ کو کنٹینیو کرنا ہے تو ہمیں ضرور اس فیلڈ کو لے کر کے آگے چلنا چاہیے دوسرا جو اسکوپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی کسی بھی سسٹم کی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہم ملوم کر سکتے ہیں بلکھل ہو یہ موشکل ہے یہ موشکل ہے یا ہم ٹائم سیف کرنا چھتے ہیں بلخصوصو اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک برمہ نہیں لگتا آپ ملینز کمپاؤنٹ کو سکرین کر سکتے ہیں بلکھل اور یہی کام اگر آپ فزیکل کریں گے تو اس میں آپ کو وہ ملین سف کمپاؤنٹس چاہیے وہ پوری فیسیلیٹی چاہیے وہ انفراسٹرکچر چاہیے اتنا ٹائم چاہیے اور اس کے ساتھ جو اسیسیٹیڈ کاؤس ہیں وہ بے انتہا ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کو ایک بڑا پلس پوائنٹ دیتا ہے تیسرا جو پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ پلس پوائنٹ ہے اس کا کہ آپ کوئی بھی جو ایکسپینسیب ایکسپیرمنٹ دیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کو کمپیٹیشنلی دیکھ لیں اس کی فیسیبیلیٹی چیک کر لیں اچھا یہ بلکل یہ بلکل ہے اور آپ اس کو انیشیل جو پریلیمنری ورک کی طور پر آپ اس کو کر سکتے ہیں اور پھر اس کی ویلیڈیشن کے لیے آپ ایکسپیرمنٹ کے ساتھ پر جا سکتے ہیں ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایکسپیرمنٹلی آپ کسی سسٹم کو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اے سے سی تک جاتے ہوئے آپ کو درمیان میں بی کا سیرانی مل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح جانا ہے تو یہ جو درمیان کا ایک کنیکشن پوائنٹ جو ہے آپ کو کمپیٹیشنل کیمسٹی اور اس کی کیلکولیشن آپ کو دے سکتی ہیں تو اس طرح کے مختلف فیلز میں ان کی سکوپس ان کے مختلف ہو سکتے ہیں اب ڈرگ ڈسکووری میں ان کا بہت بڑا سکوپ ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوویڈ نائنٹین کا جو سلسل رہا اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سارے کمپاؤنٹس کی سکریننگ کی بے انتہا پی پرزائیں شروع میں ایک دو اس کے بعد اب تو شاید تھاؤزنس میں شاید اس کے پیپرز ہیں اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان میں سے اچھے خاصے پیپرز ایسے ہیں جب سے بالخصوص جب سے انہوں نے پروٹین اسٹرکچر اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ایکسری اس کے بعد سے ویچول سکریننگ کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں نے ایک ایک پروٹین کو پکڑ کر کے مختلف کمپاؤنٹس اور انسی لیبریز کو سکرین کرنا شروع کر دیا اور پھر ان کمپاؤنٹس کو پھر بعد میں کچھ ایکسپریمنٹلی انہوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی تو بہل یہ اس طرح آپ اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں ہلے سکتے ہیں ہلے سکتے ہیں ہلے سکتے ہیں ہلے سکتے ہیں ایک جو چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کمپیٹیشنل کیمیسٹری جو ہے وہ ریپلیز کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسپریمنٹی بلکل بلکل یہ اکثر میری بیسٹوینٹس ہی ہمارے جب ہم دسکشن ہوتی ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اگر ہم ایکسپریمنٹ نہ کریں اور صرف کمپیٹیشنل کیمیسٹری کر کے ہوں سو ای نوملی دو نوٹ سجزتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں کو پیرلل رکھیں کچھ پرابلمز آپ کی کمپیٹیشنل کیمیسٹری سالف کرتی ہیں لیکن جو الٹیمیٹ آپ کا جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ آپ کا ایکسپریمنٹ ہی ہونا چاہیے بلکل 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 آپ اس سے ضرور ہیلپ لیں اپنے جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں جو تھیوری دے رہے ہیں جو ہائپاثیسز دے رہے ہیں وٹسوئیور ایٹس آپ اس کو سفرنٹھن کرنے کے لیے آپ ضرور استعمال کریں ہاں آپ کو کنی کمپیٹیشنل کیمیسٹی کے ریسورسز ٹھیک ٹھیک یہ یہ بات جو میں سکوپ کی بات کر رہی ہوں وہ اسی لحاظ سے ہی کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہماری یونیورسٹیز وغیر ریسورسز کے ایمفل اور پی ایسڈیز کو رمیشنز بھی دے رہی ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سامو پڑیوز کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے الٹیمیٹری کیا ہو رہا ہے کہ وہ بندے کے پاس ڈگری تو ہے لیکن وہ سکلز نہیں ہیں سانٹفک سکلز جن کی ہم بات کرتے ہیں جس کی بیس پہ اس نے نیکس جاپ بھی اپلائی کرنی ہے جس کی بیس پہ اس نے اگر وہ امفل ہے تو نیکس ڈگری بھی اپلائی کرنی ہے تو پھر وہ لیکس آپ کا پتہ ہے ساری عمر رہ جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز سیکھ لو جس میں ریسورسز نہیں ہی یوز ہو رہے زیادہ لیکن آپ کی سٹڈیز جو ہیں وہ اگرمیٹری بھی ہوں لوگ اس کو ایکسپٹ بھی کریں اور ایسی ہی ہو جو انٹرنیشنلی بھی ایکسپٹ ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس یہ بہت اچھی چوئیس ہے اب ایک ایسا بچہ جو کہ ایسی یونیورسٹی میں ہے جہاں پر ریسورسز نہیں ہیں یہ بہت لیمیٹڈ ریسورسز ہیں وہ اپنی سنسیس کر لیتا ہے وہی چیز اپنی بیسک جو اس کو ایکسپریمنٹل کرنا ہے وہ کرے گا تو اس کو کمپیٹیشنل میں سٹڈی کرے گا یہ رو تو کیا سٹڈی کرے گا کمپیٹیشنل میں اس کے ہاتھ میں چاہیے وہی بات ایکسپریمنٹل ہو تو وہ اپنے مطلب کمپیٹیشنل کیمیسٹری اپنے پروجیکٹ میں کتنا اس کو سٹنٹھن کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ کچھ اس نے بیسک سنتیسز کر لی ہیں اب کمپنیشنل کیمیسٹی اس کے لئے کتنی یوسفل ہو سکتی ہے اگر ہم پیورلی جیسے اورگینک کیمیسٹ کی بات پر آپ نے ذکر کیا تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے اس کے براہر تو آپ ایکسپیرمنٹ بھی نہیں کر سکتے تو دورنگ سنتیسز بھی اب مثال کے طور پر آپ ایک کیمیکل ریاکشن ہے آپ اس کی انرجی معلوم کر سکتے آپ بتا سکتے ہیں یہ کیمیکل ریاکشن جو ہے یہ فیزیبل ہے بھی کہ نہیں ہے آپ دو پروڈکٹس بن رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ کے چانسز زیادہ ہیں اس پروڈکٹ کے چانسز کم ہے بننے کے بیسد اون انرجی اور بیسد اون ٹرانزشن اسٹیٹ آپ ایکسپیرمنٹل ورک کیے بغیر پہلے سے یہ ساری آپ کے پاس کلپولیشنز آ سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کافی حد تک آپ ان کی انرجی کو آپ ان کی ٹرانزشن اسٹیٹس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس بیس پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ریاکشن کے کس طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں چیک ہے یہ تو چلیں یہ ہوگی ہے سنتیسز پہلے اب آپ نے ایک چیز سنتیسائز کر لی آپ نے کمپاؤنڈ کے لیبری ڈیزائن کر لی ہے اور اب آپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ کمپاؤنڈ یہ کسی انزائم کے اگینسٹ ایکٹیو ہیں بھی کہ نہیں ہے اس کے ساتھ بائنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اس طرف ہی اپنی ساری آلگینک سنتیسز کے سپسیفکلی جو لوگ ہیں وہ تو اپنی ساری سٹیڈیز اس طرف لکھے جا رہے ہیں اگر نیشنل پارڈٹس کی ہیں تو وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بنایا ہے اپنی ریسرچ میں اپلیکیشنز اس کی یہاں پہ آ جاتی ہیں ساری کہ وہ آپ فور میڈیسن پرپرز فور ویلفیر پرپرز وہ کس طرح سے یوز ہو سکتا ہے بلکل ایسی تو بلکل یہ سٹیڈیز جو ہیں آپ میں چاہوں گے جب ڈیٹیل سے چھنا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے اب آپ کے پاس کمپاؤنڈ کی لائبریری آگئی ہے ٹھیک ہے اور آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کمپاؤنڈ آپ نے کوئی ایک ڈیزیز چیوز کرنا ہوتا ہے کہ کس ڈیزیز کے اگینس آپ کام کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا پرٹیکلر انزائم جو ہے اس ڈیزیز کے پاتھے میں انبالو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پرٹیکلر انزائم کس فنکشن کو آپ انہیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈیزیز کی کیور کی طرف جا رہے ہو تو آپ اس انزائم کو چوز کرتے ہیں انزائم سیلیکشن کے ایک الگ کرائیٹری ہے وہ ایک الگ پوری اسٹوری ہے وہ کبھی ہم ڈیٹیل میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے جب ہم انہیبیٹر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے مولیکیول کو ایڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس سبسٹریٹ کی جگہ پر جا کے بائند کر سکے جو نورمالی ہم کر رہے ہوتے ہیں جس ہم نورمالی ہم کہتے ہیں کامیٹیٹیٹیو ڈیبیشن ٹائپ کی جو چیز ہیں اور اگر وہ مولیکیول جس کو ہم انہیبیٹر کہہ رہے ہیں بجا کے بائند کرتا ہے اس کے نتیجے بھی یہ ہوتا ہے جو کہ اس انزائم کا اپنا اوریجنل سبسٹریٹ ہوتا ہے وہ بائند نہیں کر سکتا تو جب وہ بائند نہیں کرتا تو وہ پھر فنکشن نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس پروٹین کے یا اس انزائم کے فنکشن کو اس مولیکیول نے انہیبیٹ کر دیا تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹ آف لائبریری کو بن بائی ون سکرین کر کے اچھا آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ کمپاؤنڈز کی لائبری ہے نورمالی ہم ملینز میں ہوتی ہیں لیکن فار ایکزامپل ہنڈرڈ ہے آپ اس کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح بائند کر رہا ہے ان کے کون کون سے لوکل انٹریکشنز ہیں لگن پروٹین انٹریکشنز ان کی انرڈی کیا ہے کتنی قوت کے ساتھ بائند کر رہا ہے اور اگر ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر پروٹین میں کوئی میوٹیشنز آتی ہیں بائندنگ سائٹ پر فار ایکزامپل تو کیا وہ ابھی بھی اس لگن کے ساتھ بائند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا چیک ہے یہ وہ سارے کام ہیں چکے آپ بیفور گوئنگ ٹو پریکٹیکل یعنی کہ آپ انزائم ایسے کریں اینیشن ایسے کریں اس سے پہلے آپ یہ کر کے آپ اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں سکتا ہے سو میں سے آپ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے تو آپ اپنے نائنٹی پرسنٹ اپنا ورکلوڈ اور اسی طرح اسی طرح جسے میں نے بھی میوٹیشن کا ذکر کیا بہت میوٹیشنز کامن فینامینا جو کہ ہوتا ہے ہمارے پروٹین کے اندر ہماری جینز کے اندر تو اس کے افیکٹ بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پروبیمز ڈیجیزز بھی ہوتی ہیں تو موٹیشنز اگر کوئی انہیبیشن کر رہا ہے کوئی پروٹین اور موٹیشن کی وجہ سے وہ لگن بائیں نہیں کر رہا آپ ان تمام چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں ستیڈی کر سکتے ہیں through computational chemistry ہم اس کو پری اسیسمنٹ کا نام دے سکتے ہیں اب پری اسیسمنٹ ہمارے کتنی پرسنٹ ٹھیک ہوتی ہے اس میں مطلب ایک بندہ ہے ہم ایک بڑا کامن فریز یوز کرتے ہیں کمپیٹیشنل میں اگر آپ نے اپنا انپوٹ ڈیٹا ٹھیک نہیں دیا وہ اپنا وہ ایک پروگرام ہے وہ آپ کو ریزلٹ دے 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 گا لیکن امپورٹن چیز ہے کہ آپ کتنا اچھی طریقہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں آپ صحیح طریقہ سے آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے انپوٹ ڈیٹا دینا ہے انپوٹ ڈیٹا وہ بہت ایکیوریٹ ہوں تو آپ نے اس میں سیکھنا کیا ہوتا ہے آپ کی یہ ایکسپرٹیز آپ ڈیٹا کس طرح سے انپوٹ کر رہے ہیں اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں اچھ 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 مثال کے طور پر ایک سوفیر کا استعمال تو آپ کو آنا ہی آنا ہو چاہیے دوسری یہ چیز کہ اس آلویز گوڈ آئیڈیا جب آپ صرف اسے ٹکنیشن بننے کی بجائیں آپ ایک آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ یہ پیرامیٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کے کیا کونسکنسز ہیں اگر آپ یہ پیرامیٹر یوز کر رہے ہیں اس کے کیا کونسکنسز ہیں آج کل کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اتنے سوفیرز ہیں اور ہر کسی نے اپنے پیرامیٹر ڈیفائن کے لیکن میکسیمم تیسری چیز جو آپ کو اس میں پتا ہونی چاہیے کہ آپ آپ میرے پاس ہمیں پیپر پبلیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کمپیٹیشنل کام کرنا چاہتے ہیں اجہا ہم ہو جائے گا میکنسز کسی ہماری دوست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو زیادہ بہتر کر سکیں کہ یہ ہمارا گول ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ کسی ہلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے اس میں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں بالکل اور دوسرے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس کس ٹول سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو کافی کام پریہنسیب انفرمیشن آپ کو ہونی چاہیے آنی چاہیے آپ کے پاس کچھ بیسک سوفٹویرز جو آپ سمجھتے ہیں فری بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بچوں کے لیے سیکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور وہ اپنے سینئر سے فرکزمپل ایک بہت کامن سوفٹویر ہے اوریجن سوفٹویر اسی طرح سے ایمٹی سیمولیشن اس کو بھی یوز کیا کچھ ایسے جو مطلب فری بھی ہیں اور یہی اسی طرح کے سٹویڈنس جن کے پاس اس طرح سے اپروچ نہیں ہے وہ کون سے ایسے سوفٹویرز ان کے سیکھنا بھی ان کے لیے آسان ہے اور بیسک سوفٹویرز اگر ہم میں بات کروں اچھا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے اگر ہم مولیکلر ڈاکنگ کی بات کرتے ہیں یہ بریچل سکریننگ کی بات کرتے ہیں یہ بہت مشہور اور وی عیقہ دارے ہیں اور وہ آتا ہے آٹوڈاک ٹوولز آٹوڈاک ٹوولز آٹوڈاک ٹوولز ایک کنفرنچس因ک سویٹ ہے آھ اٹوڈاک ٹوہر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آٹوڈاک ٹوہر کمپ Rendler گر Dongler اس کا جو نیچ پر جن اپنگ آہ آٹوڈاک وینا آٹوڈاک ٹوہر وہ آپ یوزیلی سکریننگ کی لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت سارے اس کے انفرشنٹی جی ایو آئی موجود نہیں لیکن بہت سارے جو دوسرے سوفیئرز ہیں انہوں نے اس کا جی ایو آئی ہم کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس یعنی کہ اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو بجائے اس کے لئے میں کمانڈ لائن سے کام کروں جیسے وینڈوز میں گرافیکس ہوتا ہے آپ نے فولڈر کلک کیا تو اس طرح ایک یوزر انٹر فیس آپ کو مل جاتا ہے بہت سارے دوسرے انٹر فیس آپ کو مل جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو بتایا مولیکلڈ ڈاکنگ کے حوالے سے ویچول ایک سکریننگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں مولیکلڈ ڈائنامک سیمولیشنز کے حوالے سے تو مولیکلڈ ڈائنامک سیمولیشنز میں آپ کے پاس جو مجورٹی ٹولز خاص طور پر جو کلاسیکل مولیکلڈ ڈائنامک سیمولیشنز ہیں وہ فریلی ابلیبن ہیں فر ایکیڈیمیا وہ ایکیڈیمیا کے لئے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کو کر سکتے ہیں فروج ایکیڈیمیا کے لئے آپ اس کو کمیرشل پرس کے لئے اسنمال نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ ان میں اسی پرس 발دود ہیں جو ان کو در فرمرشل الی بھی سکتے ہیں لیکن ایکیڈیمیا کے لئے فری Heb پھرت دzt کے لئے ایکیڈیمیا کے لئے فری مرد کہ آپ اس کو 받ے کر سکتے ہیں آپ کا روڈ ہنے پر پی بلبپر کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پر پی پرس کر سکتے ہیں یہ مقصد ہے کمرشل کا تو اس میں ایک جو ایم ڈی سیمولیشن کے حوالے سے اگر آپ ٹولز کی بات کرتے ہیں ایک ٹولز بہت مشہور ہے این اے ایم ڈی کے نام سے اسی کا جو گرافیکل یوزر انٹر فیس ہے وہ وی ایم ڈی ہے جو کہ بہت کاملی یوز ہوتا ہے دیفنیلی ان کی دیٹیلز ہماری تب ہی آئیں گی اور سکل لنگ بھی شیئر کریں گے جب ہم ان کے کورس ریجسر پاس ہے تو بچوں ڈاؤنر بھی کر لیں گے توانا کو نہیں بتا ان کو یوز کیسے کریں اسی طرح بہت سagی رہی ہیں اسی طرح ایک سافر ایم ڈی سیمولیشن کے لیے گرو میکس بہت کاملی یوز ہوتا ہے سوپھیر سیمولیشن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈیسمنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہت کاملی یوز لگی ساپھیرن ایمبر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایمبر میرا خیال میں لیکن یہ 3-4 مشہور جو لیمپ بھی ان میں موجود ہے چارم بھی موجود ہے اس طرح ملٹیپل بہت سارے ہیں مطلب جو فری میں کام کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ساکٹر بھی پرچیز نہ کریں تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرٹیٹی ہے لیکن ایمی سیمولیشن تھوڑا سا ایکسپنسیف کالکلیشن ہے اس میں یہ کہ آپ لیپٹو پر شاید کام نہ کر سکتا ہے آپ کو شاید بہت ہیوی سسٹم چاہیے تو شاید جو گھر پر جو سٹوڈنٹر کام کرنا چاہیے تو ان کے لیے شاید ایمی سیمولیشن وہ رائٹ کلکولیشن ٹول ہے اچھا اگر ہم اب بات کرتے ہیں کیو ایس ای آر کے حوالے سے اس میں بھی مجھے اس طرح نام یاد نہیں ہے کیو ایس ای آر کے حوالے سے لیکن اس میں بھی امشور کہ آپ کو ایک دو فری ٹول آپ کو مل جائیں گے مجورٹی جو ہیں وہ فر پرچیز ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا اپلائیڈ سائٹ پر زیادہ جاتا ہے انڈسٹریز اس کو استعمال کرتی ہیں تو انہوں نے اس کو فر پرچیز رکھا ہوا ہے اور یہ کوئی کر بھی ہے اسی طرح فارمکو فور موڈلنگ کے لیے لیگنڈ سکاوٹ ایک بہت کومنلی سافر ہے لیکن وہ بھی فر پرچیز ہے اور اس میں بھی شاید میجورٹی جو ہیں ٹول جو ٹول ہیں وہ فر پرچیز ہیں اگر آپ کوانٹم میکینکل کیلکولیشن کے واضح سے بات کرتے ہیں تو جو سب سے کومنلی اور مشہور ٹول ہیں اور جو مشہور ٹول ہیں وہ تو ہے گوسین لیکن گوسین جو ہے وہ فر پرچیز ہے اور شاید جو کس زیادہ میں بڑا کوشش بھی کرتا رہا لیکن پاکستان کے لیے شاید ایسا نہیں ہے اس کو حاصل کرنا لیکن اس کے الٹرنیٹیوز آپ کے پاس موجود ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں گیمز کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فریلی اویلی بل ہے فر ایکیدیمیا اسی طرح اور بھی ای ڈی ایف ایک اور ٹول ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی شاید پرچیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا وہ سٹوڈنٹ دیفنیلی ان کو پتا چلی گیا ہے کہ ہم کمپیٹیشنل کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ ہے سا مٹیریل جو فری ہمارے لیے اویلیبل ہیں بس ان کو دیفنیلی ان کی تھوڑی بہت ٹریننگز کی ضرورت پڑے گی ہے ایک چیز اور بھی میں بتا دوں اس طرح سے ایڈ کر دوں اگر سٹوڈنٹس اگر واقعی میں اس میں سیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بے انتہا لوگوں کی ٹوٹوریلز موجود ہیں بے انتہا موجود ہیں اور لوگوں نے سٹیپ بیس طرح چیزوں کو لے جانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں بلکل بلکل یہ جو ورچولی چیزیں ہیں مٹیریل اویلبل ہوتا ہے ان کا سب سے بڑی جو بیانی فیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ملٹیپل ٹائمز دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو کئی بھی بسٹک فیل کرتے ہیں آپ وہ چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا سٹوڈنٹ ایم فیل پی ایس ڈی فیکیلٹی جو بھی جس نے اپنا ایک ریسرچ پروپوزل ڈیولپ کر لیا اس کو نہیں پتا کمپنیٹیشنل کیمسٹری کیا ہے لیکن وہ اس کو وہی بات کے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سٹوڈیز کر دیں تاکہ ہمارا پیپر اچھے جنرل میں پبلش ہو جائے یہ والی سوچ نہیں یہ کیسی سوچ جو کہ ریسرچر کی سوچ ہونی چاہیے تو وہ کیا سوچیں کہ میرے میں اپنے پیپر میں ایسا کیا چیز ایڈ کروں کہ میں اس میں کمپنیٹیشنل کے بھی ایسپیکٹس کس طریقے سے میرے ریسرچ پروپوزل میں آ جائیں اور میرا ریسرچ جو ہے اس بہت سارے ریسورسز بھی مجھے یوز نہ کرنے پڑیں میری سٹوڈیز بھی اچھے سے ہو جائیں اور میں کنکلوجین کی طرح بھی چلا جاؤں تو وہ سوچ کیسی ہونی چاہیے مطلب کون کونسی ایسی سٹوڈیز ہیں جو آپ کہہ لیں کہ نیچرل سائنسز کا سٹوڈن جو ہے جس میں ہمارے پاس آپ کو بتا ہے ساری یہ چیئی ہاں جی آ جاتی ہیں تو تھوڑا سا اس کو آپ ایکسپلین کر دیں تاکہ جو پرپوزر ڈیویلپ کر رہے ہیں یا اپنی ریسرچ کو فکیلٹی ہے بہت ساری ینگ فکیلٹی ہے اس کو ضرورت ہے اپنی ریسرچ کو ٹرن کرنے کی وہ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں کمپیٹیشنل سٹوڈیز کی طرف ادھر وہ آرگینک کی ہیں نیچرل سائنسز کی ہیں ایکسٹیکشن کی ہیں یا ایون دو کہ انیلیٹیکل کیمسٹری کے لوگ ہیں سب لوگ اس کو اپنے ساتھ مرج کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں ینگ فکیلٹی کو سپسیفکلی آپ کے ساتھ پرارگیٹ کر لیتی ہوں جو کہ جنہوں نے ریسرچ کی بھی ہیں ایکسپیرٹیز بھی ہیں لیکن وہ اس کو ساتھ مرج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا تینکنگ پروسس کیا ہونا چاہیے کیا سوچیں کس طرح سے اپنی ریسرچ کو اپنی ریسرچ پرپوزر کو مرج کریں اور تھوڑا سا کیسے اس کو آگے لے کے جلیں سب سے پہلی سوچ تو یہ ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ورک پلان ہونا چاہیے آپ کا مین گول کیا ہے جو اگر ہم بات کرتے ہیں کمپیٹیشنل کیمیسٹی کے حوالے سے چونکہ میری فیل پروٹین سائٹ پر زیادہ ہے تو میں اسی کی مثال دے کہ مثال کے دور پہ ابھی ہماری ہماری اپنی یونیورسٹی میں ڈکٹر حبی بخاری جو ہماری ایک سینئر بائی سائنس کے چیئر پرسن ہے اب تو ان کا نوٹفیکیشن بھی آ رہے ہیں وہ وائس سانسلر کا کوہساری یونیورسٹی کے حوالے سے تو انہی کی سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں وہ گرین فلوریسن پروٹین میں بڑا ان کا کام ہے اور پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کس طرح اس پروٹین کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی میٹل آئینز کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے یا اس کو کیپچر کرنے کے پوائنٹ اور بیو سے تو اس کے لئے پر انہوں نے ایک اور پروٹین آئینٹفائی کیا جو کہ فر ایکسامپل آرسینک کے ساتھ بائنٹ کرتا ہے اور کس طرح ان کو فیوز کیا فیوز کرنے کے بعد اب ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو فیوز کرتے ہیں دو ڈیفرنٹ پروٹین ہیں فیوز کرنے کے بعد ان کے سٹرکچر میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے کیا ان کا سٹرکچر سٹیبل بھی ہے کیا ابھی بھی اس کے جو بائنڈنگ سائٹ ہیں وہ پریزرڈ ہیں ان کے سٹرکچر ڈینامیٹس اور کسی حد تک ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے فنکشن کے ساتھ تو یہ پوری ایک استیڈی بن سکتی ہے یہ ایک گیپ تھا جو کہ آپ شاید محلوم نہیں کر سکتے اتنی آسانی کے ساتھ اور آپ نے سوچا اور آپ نے اس کو چیک بھی کریا لنک کیا اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کمپیٹیشنل کیمسٹی کے کیا کیا اپلیکیشن ہیں آپ اس کو ضرور پڑھیں آپ آ کے ڈسکشن کریں جو ان کے ایکسپرٹس ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنے کام کو لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ایک بڑا اچھا اگر ہو سکتا ہے اگر آپ ایک طرف تھیوری کا کام ہو ایک طرف بیٹ لائپ کا کام ہو آپ دونوں ملا کے آپ پیپر پبلیکیشن کی طرف جا رہے ہوں تو آپ کے ریزلٹس زیادہ ریلیبل بھی ہوتے ہیں آپ زیادہ خود بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک ملٹی ڈسپلینری فیل میں بھی اپنے آپ کو آپ شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے اچھے سے تھوڑا سا ری بیو لٹیٹر ری بیو سے گو تھو ہونا ہے بیڈاوٹ ڈوئنگ اینی سٹیڈی اور آپ وہ ہی کہیں کہ ہم کمپیٹل کیمسی کا تڑکہ لگائیں تو پھر آپ اس طرح سے اپنے ریسرچ پرپوزل کو ڈیویلپ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے لے کے آنا ہے تو آپ کے ریسرچ پرپوزل کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سے بائیو سائنسز ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم فیزیکل کیمسٹری بھی ہاں جی ہاں تو فیزیکل کیمسٹری آ جاتی ہے اگر ہم اپنے رییکشن کی ساری اگر آرگینک کیمسٹری کے لوگ ہیں تو وہ ان دونوں چیزوں کو بھی مرج کر سکتے ہیں اگر آپ آرگینک کیمسٹری کہیں ایک تو آپ کیمکل رییکشن کو بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں ان کی ثرمو ڈائنامکس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جب آپ ایک کمپاؤنٹ سنتیسز کر لیتے ہیں تو سنتیسز کرنے کے بعد آپ ان کی مختلف انزائم کے اگینسٹ آپ اس کی ایکٹیویٹی کو بھی چیک کر سکتے ہیں بائنڈنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا لیکن اس کے لئے آپ کے ذہن میں پہلے ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کس ڈیزیز کے خلاف جانا چاہیے بلکل جو آپ سنتیسز کر رہے ہیں وہ بائی اکٹیو ہے بھی کہ نہیں اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ انیبیٹرز کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں ایسے نہیں ہو کہ ایک رینڈم لی آپ نے چار کیمکلز کو ملایا آپ آٹ کیمکلز مل گئے ہیں ہاں ہوتا یہ ہی ہے کہ ہم کچھ اور گینک سنتیسز کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بلکل گیا میں اکٹیوٹیہ سنتیسز کر لگا رہے ہیں وہ اخری جو پر کچھ ایسی بلکل یہ سوچ اس لئے ہے کیونکہ ہم سوچیں پر کہ کیونکہ ہم سوچتے ہیں پر پر کٹ مونی کچھ سے پر کچھ آپ کی یہ سوچ ختم ہو جائے کہ اپنے پر پر کچھ کچھ میں اس وقت چاہی ایک جو ینگ فکلٹی مہمبر ہیں میں اس کو بلیم بھی نہیں کرتا کیونکہ ہمارا اور والا سسٹم ہوا گیا آپ نے بھاگا ہوتا ہے آپ اس کو ایک آزادی دیں کہ وہ کوشش کریں کوئی اچھا کام کرسکے ٹائم ہی لگے گا لیکن شاید مجھے لگتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم زیادہ بہتر آٹپورٹ کے طرف چلے جائیں تو یہ چیز جو مجھے لگتا ہے جو مسنگ اور اسی وجہ سے ایک جو بھیڑ چال جو شروع ہو گئی ہے ہاں جی بھیڑ چال نینو کیمسٹری نینو پارٹکلز کی بھی بہت سارا شروع ہو گئی ہے ہر کوئی اپنی ڈیسرچ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہا ہے بلکل ایسی ہے اچھا جو لوگ لے گئے سکسیسول ہو گئے نینو پارٹکل انہوں نے ڈیفنیلی اپنی ڈیسرچ کو نئی طرف لے کے گئے ہیں تو اب وہ نینو پارٹکلز کی سنتیزیز اپلیکیشنز کو اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے سنتیزیز کر لیے اب وہ کمپیٹیشنل کیمسٹری کو اس میں انوال کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کا ایک سوفیر آتا ہے کافی ایکسپنسیف سوفیر ہے وہ کہلاتا ہے میٹریل سٹوڈیو وہ ڈسکوری سٹوڈیو کا ایک موڈیول میں سے ہے کہنے کے محصہ دیا تھا کہ اتنا مشہور کے اس کے لئے انہوں نے پورا ایک ٹول ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں دیکھیں اگر میں پھر بالا جی کے پرسپیکٹیف سے بات کروں نینو پارٹکل کا بڑا رول ہے بالا جی کو ہی اپنے تارگیٹی ڈیلیوری کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نینو پارٹکل آپ نے خود جنریٹ کیا آپ اس کے بعد ایک اس کے ساتھ کمپاؤنڈ یا مولیکیول کو فیوز کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بائنڈنگ کتنی بہتر ہو سکتی ہے یہ نینو پارٹکل کی موجودگی میں بائنڈ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا اس طرح کہ آپ سٹوڈیو دیزائن کر سکتے ہیں اور اس طرح کہ بہت سارے پیپرز موجود ہیں جہاں پر کمپیٹیشنل کیمیسٹی کے ٹولز کو یوز کیا ہے اور نینو کیمیسٹری اور نینو بیالوجی کو انہوں نے سٹیڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نینو پارٹکلز جو کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی فری ٹول اویلیبل نہیں ہے بیسیک لیول پہ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح مجھے یاد ہوتا ہے اچھا 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 ہوں گے آپ کو لگتا ہے جب مجھے یاد ہے ہم نے پانچھے سال پہلے ایک ٹول استعمال کیا تھا میرے ایک سٹوڈنٹ نے لیکن اگر آپ چیزہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹیڈیا ہے جب آپ اسو حسین بنا لے ایک ٹول بناivel ہے اور آج جو میں نے آپ کو ایم ڈی سیمیلیشن کے حوالے سے جو آپ کو ٹولز بتایا تھے ان ایم ڈی گروہ میکس آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بلکل بلکل کہ آپ بھی ایک طرح کی سنسلسیز ہی کر رہے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ایم ڈی سیمیلیشن پرپرس کے لیے بھی نینو پارٹیکلز کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ڈرک صاحب ہماری آڈینس کے لیے بہت بہت خوش کبری میں نے شروع میں بتایا ٹھیک ڈرک صاحب ہمارے ساتھ کورس انٹروڈیوز کروا رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آن کیمپس فیزیکل ٹریننگ بھی ڈرکٹ صاحب کے ساتھ پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کی یونیورسٹی کو بھی وزٹ کریں گے یہاں جانا سے ہمیں سارے سٹوڈنس دیکھ رہے ہیں ٹھیک صاحب تھوڑا سا آپ اپنا جو کورس ڈیولپ کریں گے اپنی سپیشیلٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں گے کون کون سے لوگ ہیں جن کو آپ بیسک پڑھا سکتے ہیں نیچرل سائنسز کے کون کون سے ڈیپارٹمنٹ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نولیج سے فائدہ لے سکتے ہیں بکاوز سب کو آپ کی ضرورت ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر فرکزمپل زولوجی کا بوٹنی کا ہمارے پاس کیمسٹری کی اتنی برانچز میں ریسرچ ہو رہی ہے تو وہ سارے لوگوں کو آپ کیس طرح کی ٹریننگ دے سکتے ہیں اور کون سے ایسی ٹریننگ ہے جو آپ ایڈوانس لیول پر دے سکتے ہیں کہ ہم بیسک بھی ڈیلیور کریں گے ایڈوانس بھی ڈیلیور کریں گے تو وہ تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہے سیئی میں بتا رہتا ہوں جو ابھی میں نے ذہن میں جو خاکا کھنچا ہے وہی ہے کہ انیشلی میرا پلان تھا کہ میں بہت ہی بیسک جو ٹولز ہم ان کو لے کر کے چلتے ہیں اور اس میں جیسے مولیکلر ڈاکنگ ہو گیا ہم اس کی پوش کرتے ہیں کہ ایک پروپر کورس ڈیزائن کر سکیں جس میں ہم جو بھی ہمارے سیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بتا سکیں کہ ہم کس طرح ایک مولیکل کو دوسری مولیکل کو ساتھ انٹریکشن انرجی اور مختلف چیزوں ہم دیکھتے ہیں اچھا دوسری طرف جو ہے ہم جو اب جو ایڈوانس سائٹ پر ہے وہ بسکلی ہو جائے گا مولیکلر ڈینامک سیمولیشن جو کہ ہر کوئی شاید نہ کر سکے اسے کیونکہ اس کے لئے جو فسیلیٹی چاہیے وہ کمپیٹیوزی زیادہ صفیسٹیکیٹی ٹیپ کی فسیلیٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی فیکلٹی میمبرز انٹرسید ہوتا ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں پھر ہم مختلف چیزوں کو سٹیڈی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک ڈرک کا کیا بھی بھی ہو سکتا ہے جب وہ ڈینامک سٹیٹ میں ہو نہیں تھے ہوسٹے اے پروٹین سے بھی کمپور کر رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پوسٹ ٹرانسلیشن موڈیفیکیشن میں heiß کسی بھی پروٹین میں تو اس کی بجھے سے کیا تبدیلی آئی ہیں کیا اس کی بائنڈنگ ایفکٹی ہے نہیں ہوتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کمپوریچن کی وجہسے کچی تبدیلی ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمپریچر یعجه کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایچ چینج کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ڈیورسٹی ہے اس میں کافی چیزوں کو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں بلکل بلکل آپ نے باٹنی کے حوالے سے ذکر کیا تو مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا باٹنی آزالی جی کا مین جو ریسرچ ایریا کیا ہے ٹھیک ہے بٹ میرا خیال میں جو باٹنی والے وہ پلانٹس کے سائٹ پر جو پلانٹس کے سائٹ پر جو وہ سٹیڈی کرتے ہیں اور پلانٹ میں بھی جیسے ہیٹ شاک پروٹینز ہو گئے یا ڈراؤڈ پروٹینز اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس میں وہ کس طرح ان کے پروٹین اگزیسٹ کرتے ہیں کس طرح وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم اس پروٹین کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ مولیکلی لفل پر چلے جائیں تو وہاں پر ہم انوالف ہو سکتے ہیں جی طرح پلانٹ میں بھی آپ مولیکلی لفل پر آ جائیں گے تو ہم انوالف ہو سکتے ہیں اور میرا خیال میں یہی ریسرچ ہے یہی سائنس ہے کہ آپ فرم دی بیسک یونٹ سے سٹارٹ کریں کہ چینجز کیا آئیں اور کس طرح سے آئیں اور یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان میں بچے کمپیٹیشنل لاسٹ کو اس سین اویرہ کے جو آنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایسا میسیج کہ کوئی مشکل چیز ہے آسان ہے کر سکتے ہیں آپ لوگ اور کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکر کاسمی صاحبوں کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ساری چیزیں مشکل ہیں بچوں کا ٹرینڈ بہت ہے بچے کرنا چاہتے ہیں جو میں نے ایکسٹیکٹ کیا جو بچے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ ہی وہ فرم دا فرم 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 سی لیول فرمی ریسرچ فرم اگر انڈرگریڈویٹ کے سٹوڈنٹ ہیں اور وہ ریسرچ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی سکوپ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ کیا ہے بلکل ایک جو چیز جو میں خود بھی کمی محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ابھی بھی اس وقت پاکستان میں کسی بھی لیبل پر کمپیٹیشنل کیمسی نہیں پڑھائی جاتی ہے یہ بہت بڑی بچے ہیں کہ ہمارے انڈرگریڈ کے سٹوڈنٹ نے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کمپیٹیشنل کیمسٹری کیا چیز ہے شاید انہیں نے نام سنا ہو لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا میں کچھ عرصہ میں نے قیدازم میں پڑھایا ہے تو وہاں پر کمپیٹیشنل کیمسٹری کا ایمیس ایمیس لیول پا غالباً ان کا پڑھاتی رہی ہے بلکل وہ پڑھاتی رہی ہے بلکل وہ پڑھاتی رہی ہے وہ پڑھا اچھا ہوں نے دیزائن کیا ہوتا لیکن مجھے نہیں پیتا آپ اس کا کیا اسٹیٹس ہے لیکن انڈرگریڈ پا انفرشنٹلی کوئی نہیں ہے اب مولیکلر ڈانیمک سمیلیشنز کو کافی ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں وہ بھی اسی طرح کی بڑی انورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے کامسٹس میں ہم کافی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں لیکن انڈرگریڈ پہ نہیں ہے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ باقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کریں اس میں بہت اپورچنیٹی ہے کچھ چیزیں جو ضروری ہیں اس کو سیکھنے کے لئے میں سمجھتا ہوں اور جو آنے والے بیس، تیس، چالیس سالوں میں جو آپ لوگوں کا کیریئر ہے جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ون اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیمسٹری تو اچھی ہونی چاہیے بالکل دوسری آپ کی جو سٹیٹسٹک سائٹ پر اپنا تبجھو دیں تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اس وقت آ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں پروگرامنگ کو یا پھر ارٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آپ آ سکتے ہیں ارٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت بڑا رول اب آ رہا ہے کمپیٹشنل کیمسٹری میں بائی انفرمیٹکس میں اور اگر پروگرامر بن سکتے ہیں تو اب بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر جب سے بائی انفرمیٹکس شروع ہوئی ہے تقریباً ستہ اٹھارہ سال انہی سال ہوگی ہوگا پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اور پھر انڈرگراد لیول پر کورس بھی انٹرڈیوس ہو گیا کمپیٹر سائنس کے لوگوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تو اب اچھی خاصی تعداد ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اچھے بائیلوجس بھی ہیں اور اچھے پروگرامر بھی ہیں یعنی کہ ان کے پاس دونوں سکلز موجود ہیں لیکن یہ بہت انفرچونیٹ ہے کہ ایسا آپ کو شاید پاکستان میں آپ کو نظر نہ آئے جو کہ ایک اچھا کیمس بھی ہو اور اچھا پروگرامر بھی ہو بیک وقت تو یہ ایک میرا خیال میں یہ گیپ ہے اور یہ جو نئے سٹوینٹس ہیں ان کے لئے ایک اپرشنیٹی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت بڑا رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور سیکھنا چاہیے بالخصوص جو پروٹین فولدنگ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی تھی ڈیپ مائن ایک کمپنی ہے انہوں نے ایک بارچی شرک، مائن ایک ایک سوال فولدنگ کے عامل lokہ جو کہ ان پڑی بےس کر رہا ہے اور یہ وہ سوال فولدنگ ہے جو کہ پروٹین اسٹرکچر کو پریڈکٹ کرتا ہے یہ ایک بہت بگ کوششن ہے بھائی کے مستری میں بھائی بھائی فزکس میں بھائی اور ہمارے بائیو انفرمیتکس میں بھائی بھی پروٹین اسٹرکچر کیسے پریڈکٹ ہو اور وہ جیسا کہتنا ہے کہ کافی تیزی سے بہت فاسٹ ہیں اور ایکیوریٹ پریڈکشن دے رہا ہے ابھی بالکل اینیشیل سٹیج پر ہے لیکن میرا خیال میں اس میں بات اپورچنیٹی بھی موجود ہے دوسرا ایوی نہیں کہ میں اور میرا گروپ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ہم بیسیکلی آرٹیفیشل انٹریجنس کو یوز کر رہے ہیں ریٹرو سنتھیٹک انالیسز کے حالے سے ابھی ہم مجھے لاست تقریباً تین سار تین سالوں کے اس پر کام کرتے ہوئے کچھ ہمارے پاس بیسیک ریزلٹس اچھے آئے ہیں ہم انشاء اللہ ہم اس کی پبلکیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک فیلڈ ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس ڈیمنیشن میں کام کر رہے ہیں دلکل ایسی ہے کیونکہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ینگسٹرز کے لحاظہ کے دیکھیں جائیں تو اس کا جو بوم آیا ہے وہ ابھی 8-10 سال میں زیادہ تیزی سے تیزی سے بڑھنا شروع کیا ہے وہ ان کو سوچنا چاہیے کیا سکتا ہے آخری کوششن میں نے کر لیا تھا لیکن میرے مائنڈ میں کوششن یہ آگیا ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ینگسٹرز ہیں جو ریسرچ کی طرف نئے آ رہے ہیں ان کو ایک لائن میں دو لائن میں آپ یہ بتا دیں کہ اچھا ریسرچر کیا ہوتا ہے اور اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ کو کس طرح کا مائنسٹر چاہیے وہ جو ٹریڈیشنل چل رہا ہے آپ اپنے آنکھوں سے کیسے بچا سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو یہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کریوسٹی ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ریسرچر کے اندر ہونا چاہیے نہ صرف ہی کہ ہر ریسرچر کے اندر ہونا چاہیے بلکہ ایک عام شخص میں بھی ہونا چاہیے لیکن وہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہونا چاہیے ڈومیننٹ ہونا چاہیے ایک ریسرچر ایک سائنٹسٹ کے اس میں دوسری جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے کمیٹمنٹ آپ مایوز بھی ہوتے ہیں پروبیمز بھی ہوتے ہیں آپ پھر جب آپ ایک ریسرچر بنتے ہیں تو اگر آپ اس نیت سے بن رہے ہیں کہ آپ نے بہت سارا پیسہ کما لے ہیں تو شاید this is not your field جیسے ابھی ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی بلکہ آپ آئیں کریں آپ کے اندر ایک کریوسٹی ہے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں ادرس کرنے کی کوشش کریں اور ہوتا ہے کہ آپ کے جب اپنے اردگرد اپنے کلیگز کو دیکھتے ہیں جو کہ شاید آپ ان سے بہت بہتر ہوتے ہیں لیکن اوبر دی پریڈ آف تین ایرز جو ہے یہ ففٹین ایرز وہ آپ سے زیادہ کمانے لگتا ہے تو اس اگنور ایوریتھنگ آپ اپنا فوکس کریں آپ ایک اچھی لائف ضرور گزار سکتے ہیں ایک بینگ ریسرچر اب گزار رہے ہیں بہت ساری لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کریوسٹی ہونے چاہیے کمیٹمنٹ ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جتنے زیادہ کوسٹنز آپ کے مائن میں ہوں گے اتنے زیادہ بچھے ریسرچر ہوں گے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے اسی طرح کی کسی سیشن میں بھی اور اپنی فیزیکل اور ورچول ٹریننگز میں بھی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ینگسٹرز وہ لوگ جو کمپیٹیشنل کیمسٹری کی طرف آنا جا رہے تھے اور جن کے مائن میں بہت سارے کوسٹنز ہیں ان کے سارے کوسٹنز کے آنسر اس پلیٹ فارم کے ذریعے ملیں گے اور آپ لوگ ڈاک سب کی پریزنس کا بربور فائدہ اٹھائیں گے we will see you in the next session اللہ حافظ اللہ حافظ